ہائی گائز ویلکم بیک ٹو میچ چینل آج ہم بنائیں گے بڑے مزیدار سا کھٹا میٹھا کیری شربت گرم میں بہت زیادہ ری فریشنگ ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آدھا کیلو کیرییں لیا ہیں ان کو میں نے چھیل کر دھو کر اس لئے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں تین کپ پانی اٹ کروں گی اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ ریکھیں اس کا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے فوڈ کلر اپشنل ہے خوبصورت سے کلر کے لئے میں ڈال دوں اگر آپ لوگ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں میں اس کو پانی میں گھول کر جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تاکہ مجھے کلر کا اندازہ ہو سکے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلر جو بلکل پرفیکٹ ہے اس کے بعد اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ چینی اٹ کریں میں نے یہاں پر دو کپ چینی اٹ کی تھی یعنی آدھا کلو میں دو کپ چینی اٹ کر لی تھی یعنی اس کے برابر کی ہی میں نے اس میں چینی اٹ کیا اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک چینی ملٹ نہ ہو جائے آپ نے اس کو کک کرنا ہے بلکل میڈیم فلیم کے اوپر اس کے بعد آپ اس میں لیمن اٹ کریں گے اور ہاف ٹیسپون اس کے اندر اٹ کریں گے ہم کارا نمک اس سے اس کے خوشبو اور ذائقہ دونوں بہت زیادہ ڈیویلپ ہو جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بوائل کرنا ہے صحیح یہ دیکھیں اور اس میں مزید ہم نے اس میں پانی اٹ کیا تھا یعنی ٹوٹل ہم نے چھے کا پانی اٹ کیا تھا آدھا کلو کیریوں میں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسیمبل کس طریقے سے کرنا ہے جب آپ کا سیرپ تھنڈا ہو جائے آپ اس کو کسی ایر ٹائٹ جار میں بند کر دیں میں نے یہاں پر بوٹل میں بند کر دیا تھا اور سب سے پہلے آپ نے گلاس میں تھوڑا سا لیمن بہت ساری برف اور تھنڈا یخ پانی اور ساتھ میں یہ سیرپ کیری کا آپ نے اس کے اندر اٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ اس کو نوش کریں گرمے میں بہت زیادہ ریفریشنگ لگتا ہے اور اوپر سے پدینے کے پتے بھی ڈال دیں تو یہ بہت زیادہ حازمدار کھٹا میٹھا جو ہے وہ کیری کا شربت کیری کا جوز جو تیار ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایک لیے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ